سولن میں بارش کے نام پر بوندہ باندی تو ہوتی ہے لیکن جم کر بارش نہیں ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے مانو سولن کے کسانوں سے جیسے اندر دیوتار روٹ گئے ہوں جس کے چلتے کسانوں کے ماتے پر چنتا کی لکیر دیکھنے کو مل رہی ہے کھیتوں میں سنچائی کے ٹینک سوکھے پڑے ہیں اور کھیتوں میں فصل سوکھنے کی کگار پر ہے اب کسانوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر کسان اپنے کھیتوں میں سنچائی کیسے کریں اب وہ کل ملا کر بارش کے اوپر نربر ہو چکے ہیں سولن میں بارش کے نام پر بوندہ باندی تو ہو رہی ہے لیکن جم کر بارش نہیں ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے مانو سولن کے کسانوں سے جیسے اندر دیوتار روٹے ہوئے ہیں جس کے چلتے کسانوں کے ماتے پر چنتا کی لکیریں پڑنی آرمب ہو چکی ہیں کھیتوں میں سنچائی کی ٹینک سوکھے پڑے ہیں اور کھیتوں میں فصل سوکھنے کی کگار پر ہے اب کسانوں کو سمجھ نہیں آ رہا کی آخر کسان اپنے کھیتوں میں سنچائی کریں تو کیسے کریں اب وہ کل ملا کر بارش کے اوپر ہی نربر ہیں اگر بارش ہوتی ہے تو ان کی سوکتی فصل کو کچھ رہت مل سکتی ہے انیتہ اس پار کسانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ چکتا ہے کسانوں نے کہا کہ بارش نہ ہونے کی صورت میں ان کی فصل سوکھ سکتی ہے اور انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑ چکتا ہے انہوں نے کہا کہ سولن کا کسان پوری طرح سے کریشی پر ہی نربر ہے اور اس کے پریوار کا خرچہ کریشی کی آمدنی سے ہی چلتا ہے اگر انہیں اس میں ہانی ہوتی ہے تو انہیں آرثی کھانی اٹھانی پڑ سکتی ہے انہوں نے کہا کہ سولن میں بادل تو چھاتے ہیں لیکن بینا بارش کیے ہیوے اٹھ جاتے ہیں جس کے بجے سے پانی کی بھاری کمی ہو چکی ہے انہوں نے پردیش سرکار سے گوہار لگائی ہے کہ بے کھیتوں کے پاس بورنگ کروا کر پانی کی صوبیدہ اپلپت کروائے انہیتہ جیسی گرمی سولن میں پڑ رہی ہے اس کی بجے سے ان کے کھیت بینا پانی کی سکتے جا رہے ہیں میرا نام للیت میں بسال بنچائد کا رہنے والا ہوں اور جیسا کہ آج کل بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس سے کسانوں کو بہت ہی پریشانی جھننی پڑ رہی ہے کسانوں دورہ جو آج کل لگا رکھی ہے ٹماٹر شملا مرچ جو ہے فصلے ساری سکنے کے گھار پہ ہیں اور اگر دو چار دن میں بارش نہ ہوئی تو وہ فصلے پوری طرح سے تباہ ہو جائے گی جس کی کسانوں کو کافی زیادہ شتی بھی ہو سکتی ہے ان کو جو ہے آرتک نقصان بھی جھننا پڑتا ہے کیونکہ ادھی تک جو کسان ہے یہاں کے وہ جو ہے جمیدارہی کرتے ہیں اور جو ان کی جو روزی روٹی ہے وہ اسی سے چلتی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے بار بار بادل بھی گرد رہے ہیں پر بارش ہو نہیں رہی ہے پانی کی کمی ہوگی بھی یہاں پہ باقی اپنا جو ہے کسانوں سب سے مین پرولم ہے کسانوں گی فصلے خراب ہو رہی ٹرماتر کے سیجن دیکھو آج کی ڈیڑ میں پانی ملنی پارہ پر دیکھ کے سے ٹھیک ہے اب آقی فصلے اتنی خراب ہو چکی بھی نگل پرشت کو اتنا سوچنا چیئے سانوں کے بارے میں جو بھی اپنا پانی کی سوویدہ ہے وہ پروائیٹ کروائے یا بور کروائے کہیں کس تو فیسلیٹی دے نمشکار جی میرا نام مونلال میں گاؤں چوڑا سے رہنے بڑا چاہرکنواسی ہوں آپ آج کال جو ہے ہمارے جو ہے موسم کے حساب سے بڑی آج کال مشکلیں چل رہی گرمی کا موسم ہے بارش نہ ہونے کے کارن جو آج کال ہمارے کو بڑی سمسے آ رہی ہے پانی پینے کو نہیں ہے آئی پی اچ بیوہاگ سے جو ہے سوچنا بھی آپ کے مادیم سے ان کو بھی بولنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کو پینے کے پانی کی بھی سوویدہ کم ملتی ہے باقی تو موسم پر ڈیپینڈ کرتا جیسا بھی موسم ہے بارش کبھی آ رہی ہے کبھی نہیں آ رہی ہے پانی کی سمسے جو آج کال بہت بھولی ہے کھیتی کی سمسے ہو گئی ہے کسانوں کو بوائی کے لیے پانی کے اوپر نیر بھر ہیں ورشا کے اوپر نیر بھر ہیں تو یہ تا آج دن پر کارکن پھر حاضر ہوں گے نئی گھتے ویڈیو کے ساتھ آپ جڑے رہیے اچھ چھوٹے کے ساتھ نمشکار